امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم دفتر خارجہ پہنچے ہیں انہوں نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے ملاقات کی ہیں ملاقات میں عالمی اور علاقائی سلامتی پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے اس پر نظیر بھی تفصیلات حاصل کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں آج نیوز کے نمائے دے شاکت پر آچا شاکت پر آچا آگاہ کیجئے گا اس اہم ترین دورے کے حوالے سے اور ملاقاتوں میں کیا گفتگو ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی آگاہ کیجئے گا جی امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم آج دفتر خارجہ آئے تھے اور دفتر خارجہ میں ان کی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ملاقات ہوئی ملاقات میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان مختلف شعبوں میں تامن اور سیلاب کے حوالے سے پاکستان میں سیلابی صورتحال کے حوالے سے جو امریکی امداد آئی ہے ریابیلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کا مرالہ ہے جس پر وادچیت کی گئی وزیر خارجہ نے ایک تو امریکہ کا شکریہ ادا کیا کہ جس طرح امریکہ نے سیلاب زدگان میں ان کی ریلیف کے لیے اور بہالی کے لیے امداد کی ہے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری نے زور دیا کہ پاکستان میں کلین یا گرین انرجی کے پروجیکٹس میں امریکہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کرے تاکہ یہ کلائمٹ چینج والا جو معاملہ ہے پاکستان اس کی تباہ کاریوں سے بچ سکے اس کے علاوہ وزیر خارجہ نے یہ بھی وعدے کیا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ وسیع البنیاد تعلقات چاہتا ہے جس میں تمام شعبوں میں ڈیویلمنٹ سے لے کر سیکیروٹی اور تجارت اور سرمایہ کاری جیسے تمام شعبے شاملوں دونوں کے ترمیان علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ فیال کیا گیا بہت شکریہ شاکر پراشا آپ نے اپ ڈیٹ کیا ہے سوالے سے بہت شکریہ